براہ راست آپ کو لیے چلیں گے جو کرتود انہوں نے کیا اور ان کے سابزادے انہوں نے کرپشن کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے یہاں تک کہ گچھرا بی بی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی بزدار نے تو کچھ نہیں کیا تھا مونس بیٹا تو مجھے اب ملا ہے جس نے اتنی کمائی کر کے دی ہے تو لہور کا ماسٹر پلان ہو جس میں کئی سو عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہاؤزنگ سوسائیٹیوں سے پیسے بٹورے گئے پیپر سکیمز نے پہلے نہیں سنی تھی عمران خان صاحب نے جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکوہ اسی کے سیکرٹری کے اسے یہ بات سنی کہ پیپر سکیمز بھی کیاتی منصوبے اصل میں نہیں بنتے سڑک کا صرف نام کاغذ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے پیسے سرکار سے لیے جاتے ہیں کچھ کونٹریکٹر کو دیے جاتے ہیں کچھ اپنی جیب میں ڈالے جاتے ہیں تو یہ پنجاب کا سیاہ ترین دور تھا جب کمیشن بھی دس سے پندرہ پندرہ سے بیس بیس سے پچیس اور چالیس فیصد تک کمیشن سکیموں کے اندر لیا گیا پیپر سکیمز کے تحت اب پیپر سکیمز اپنی جگہ پہ لاہور کا ماستر پین اپنی جگہ پہ اس کے ساتھ ساتھ جو غریب عمام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا کہ جو پیسے ویلفیر میں جاتے ہیں عوام کی فلا اور بیبوت کیلئے استعمال ہوتے ہیں وہ تمام پیسے بھی پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ گجرات میں لگا رہی تھی گجرات ہمارا شہر ہے ہمیں بڑا پیارا ہے مگر کئی سو عرب روپے وہاں لگا دینا اب یہ دو طرح کی کرپشن ہو رہی تھی ایک تو یہ تھا کہ لاہور کے ماستر پلان میں جس کو لاہور ہائی کورٹ نے ہی کل ادم قرار دیا اس کو ختم کیا جس میں لاہور کا جو ایریا ہے اس میں گرین ایریا زیادہ دکھانے کے لیے شیخوپورا کے ایریا کو ایڈ کر دیا گیا تاکہ براؤن ایریا اس کے تناسب سے بڑھایا جائے اگر لاہور میں فرض کریں بیس فیصد گرین ایریا ہے تو شیخوپورے کا ایریا ایڈ کر کے لاہور کے گرین ایریا کو تیس فیصد کر دیا گیا تاکہ براؤن ایریا بڑھا دیا جائے جس ہاؤزنگ سوسائٹیاں بننی تھی اب اس میں جن لوگوں کی ار ریگلر ہاؤزنگ سوسائٹیز تھیں جنہوں نے این او سی نہیں لیے تھے جنہوں نے منظوریاں نہیں لیے ان سے کروڑوں روپیہ لیا گیا کہ آپ پیسے لے کے آئے اور اپنی ہاؤزنگ سوسائٹی لیگل کروا لیں لیگل سے بہت سے ہاؤزنگ مافیا سے پیسے لیے گئے کہ ہم آپ کو گرین ایریا براؤن کر کے دیتے ہیں جدر کنسٹرکشن کی اجازت ہوگی آپ وہ کر لیں اب ہاؤر کا ماستر پلان ہے جس میں نیب یہ کہہ رہا ہے کہ اجلت میں بنایا جا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے کیونکہ گرین ایریا آپ کے میرے بچے نے ان فضاؤں میں سانس دینا ہوتا ہے تو گرین ایریا ایک پرسنٹیج کسی بھی شہر کی وہ ڈسٹرپ نہیں ہونی چاہیے تو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا نوٹس جو ہے قانون کے مطابق جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو ختم کر کے فوری طور پر کروا دیا گیا ال ڈی اے کی بورڈ کی میٹنگ اجلت میں کروائی گئی جلدی کروائی گئی کیونکہ کئی سو عرب روپیہ پنجاب کے سب سے بڑھڑ ڈاکونے لینا تھا اب جب وہ پیسہ بٹور لیا گیا تو سابزادے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پرویج لائی ان پین مونس ان سپین بزرگی کی اس حالت میں اپنے والد کو تنہ تنہ چھوڑ کے جو بیٹا باہر عیاشی کر رہا ہو لندن کے بینگے ترین ہوتلوں میں قیام کر رہا ہو عیاش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو جس کا روزانہ کا خرچہ کئی ہزار پاؤنڈ کا ہو اس پہ کیا کہنا کہ جب باپ وزیر اعلیٰ تھا تو مکمل عیاشی یہاں پہ تھی جیسے ہی باپ پر مشکل آئی بھاگ بڑے باہر کے ملک تو یہ جو پرویج لائی صاحب پہ کیسز ہیں یہ کسی نے بنائے نہیں ہیں یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں جو ان کے سامنے آئے ہیں اس پر افسوس یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک جب وہ تحقیقاتی ادارے کی تحقیق میں ہیں جسمانی ریوانڈ پر ہیں انہوں نے بلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ تو اسی طرح ہے جس طرح آئے ہیں چوکوں میں وہ پرندے انہوں نے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے دو پرندے ازاد کروالو یہ تو مجھے اس طرح کا کوکرتب لگتا ہے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی ملزم کے لیے کہا جائے اس کو گھر چھوڑ کیا ہو اور توڑ چھوڑ کیا ہو اور انشور کرو یہ گھر پڑ جائے بھئی اس کی کرپشن کا حساب کس نے لینا ہے اس سے اور آج تاریخ میں پہلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے اسلامباد کی جورسٹکشن میں چلیں کر سکتے ہیں کانونی طور پر مان بھی لے کر سکتے ہیں مگر اس کی امپلیکیشنز ہیں کل کو پشاور ہائی کورٹ کراچی کے آئی جی کو بلا لے گی اور سندھ ہائی کورٹ کے پی کے آئی جی کو بلا لے گی آج آپ نے اسلامباد کی آئی جی کو نوٹس کیا بھائی اسلامباد میں ایک لیگل آرڈر کے تحت وہ نظر بند ہیں آپ نے اٹک کے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کو کہا آپ حیرارکی سے ہٹ گئے آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نہیں میں اپنے سیشن جج کو کہتا ہوں کہ وہ بازیاب کرا کے گاڑی میں بٹھا کے لائے جس طرح کسی نے اغوا کیا ہوا ہے بھائی لاہور کے ماستر پلان کی اربوں روپے کی کرپشن کا حساب کس نے دینا ہے پیپر سکیمز میں جو کمیشن کھایا گیا اس کا حساب کس نے دینا ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کے نام پہ جو ایک مکرو دھندہ کیا گیا اس کا جواب کس نے دینا ہے کئی سو ارب روپے اس قوم کے کھا گئے غزب خدا کا جو غریب امام پہ لگنے تھے اس کا حساب کس نے دینا ہے آپ سیشن جج کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں گاڑی میں بٹھا کے لیا ہو اس کو آپ تب کہا تھے جب نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی والدہ کی مئیت آئی اور سیشن جج جو اعتصاب عدالت کے جاج تھے انہوں نے کہا تھا میں نے جرہ کرنی ہے اور چار گھنٹے جرہ کی تھی آپ تب کہا تھے جب رانہ سناولہ پہ منشیات ڈالی گئی تھی بلا وجہ ڈالی گئی تھی قید کرنے کے لئے ڈالی گئی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آپ تب کہا تھے جب فریال تالپر کو رات کے اندھے میں چاند رات پہ نیپ پکڑ کے لے گئی تھی آپ تب کہا تھے جب مریم نواز شریف کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا والد کو عذیت دینے کے لئے اگر تب چاہتے تو جیل کے باہر سے گرفتار کیا جا سکتا تھا نہیں وہ جیل میں والد کے سامنے گرفتار کر کے والد کو عذیت دینا مقصد تھا آپ تب کہا تھے جب احسن اقبال جیسا شریف آدمی ناروال سپچڑی کے کیس میں اندر تھا آپ تب کہا تھے جب آہا چیمہ کا تین سال کا بیٹا اور پانچ سال کا بیٹا بلک بلک کے سوال کتا تھا کہ میرا والد تین سال گھر کیوں نہیں آیا تین سال کی تو سزا ہوا کرتی ہے آپ تب کہا تھے ساد رفیق اور اس کھائی ڈیٹھ سال جیل میں تھے آپ تب کہا تھے جب حمزہ شیباز شریف کو دو سال صرف اس لیے قید بھیجا گیا کیونکہ وہ نواز شریف کا بتیجہ اور شیباز شریف کا بیٹا ہے اس کی گیرہ ماہ کی بچی کو کون جواب دیتا تب تو آپ کو خیال نہیں آیا آج آپ اتنے بڑے مجرم کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو گھر چھوڑ کے آؤ آج آپ اتنے بڑے مجرم کے لیے کہتے ہیں کہ میں اپنی لاہور آج آپ کو انصاف یاد آ گیا آپ تب آپ کو انصاف یاد نہیں آیا تھا خوف خدا نہیں آیا تھا کہ جب پورے پورے خاندان اندر تھے صرف اس لیے کہ اس وقت کے حاکم کا یہ شاہی حکم تھا کہ ان کو اندر کرنا ہے تب تو آپ کو انصاف یاد نہیں آیا خوف خدا نہیں آیا اور آج پولیس افسران پہ جس طریقے سے کنٹیمٹ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کیا قصور ہے یعنی ایک پولیس افسر جو اپنے فرائز نبھاتے ہوئے ایک کام کرتا ہے پولیس افسر کا کیا قصور ہے آج شوک آس نوٹس کی باتیں ہو رہی ہیں شوک آس نوٹس دیے جا رہے ہیں کنٹیمٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کنٹیمٹ پہ تو آپ پہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنی جوریسٹکشن سے ہٹ کے باہر کی ایک جوریسٹکشن سے ایک آئی جی کو شوک آس کیا ہے کنٹیمٹ تو آپ پہ لگتا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی کانون پہ لگتا ہے اس وقت نیوز کانفرس کر رہے ہیں اسلام آباد سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے